فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر کامال ایم ڈیو نینانی میڈیسین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ویٹلیگو یا برز کے بارے میں خاص طور پر ویٹلیگو یا برز کا وہ پہلو جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوزن ہوتا ہے کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ ویٹلیگو کی بیماری یا برز کا جو یہ مرض ہے کیا یہ ایک سے دوسرے تک پھیلتا ہے یعنی یہ انفیکشنڈ ڈیزیز کے اندر ہے یا نہیں یا اسی طریقے سے لوگوں کو یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی ویٹلیگو ہو گیا تو اس کی یہ بیماری کیا اس کے بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جائے گی یا اس کے بچوں کے اندر بھی یہ ٹرانسفر ہو جائے گی تو اس کے تعلق سے اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ویٹلیگو کی بیماری ہے کیا اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر بھی میں نے ویٹلیگو کے بارے میں بتایا ہے اور وہاں بہت ساری چیزوں کو میں نے کلیر کرنے کی کوشش کی گئے مختصر اگر ہم ویٹلیگو کے بارے میں بات کریں تو دراصل یہ اسکن کے ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اسکن کے اندر جگہ جگہ یا اسکن کے زیادہ تر حصے میں یا کچھ خاص حصے میں سفید داگ ظاہر ہوتے ہیں اب یہ سفید داگ کیوں ظاہر ہوتے ہیں اس کے تعلق سے الگ الگ پیتھی کے اندر الگ الگ تھیوریز ہیں مارڈن سائنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ویٹلیگو دراصل جو ہمارے اسکن اپیڈرمیس کے اندر جو ایک سیل پائے جاتا ہے جس کو ہم میلانوسائٹس کے نام سے جانتے ہیں یہ میلانوسائٹس میلانین کا سیکریشن کرتے ہیں یہی میلانین اسکن کے کلر کے لیے رسپانس بیل ہوتے ہیں یعنی جو ہمارا تھوڑا ڈارک کلر آتا ہے یہ دراصل اسی میلانین کی وجہ سے آتا ہے تو جب کسی وجہ سے جیسا جو مارڈن سائنس کہتے ہیں کہ کئی بار آٹو ایمیونٹی کی وجہ سے اگر یہ سیل پھر دیشٹرائے ہو جاتے ہیں اگر اس سیل کے اندر کسی طریقی کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور جس سے کہ میلانین کا سیکریشن نہیں ہو پاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جب میلانین کا سیکریشن نہیں ہوگا تو ظاہر سے بات ہے وہ جگہ جہاں پر میلانین کا سیکریشن نہیں ہوتا ہے وہ ایریا اصل کلر نہیں لے پاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حصہ سفید ہو جاتا ہے یا اس حصے کے اندر سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے تو اسی کو دراصل ویٹلیگو کہا جاتا ہے جبکہ یونانی فلاؤسفر اور یونانی حکمہ کا یمان میں تھا کہ دراصل ویٹلیگو یہ حضم عزوی کے خرابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک مرض ہے حضم عزوی یہ دراصل ہر ایک آزا کے اندر پائے جاتا ہے اس کے بھی ایک عزو ہے اس عزو کے اندر بھی حضمہ کا عمل انجام پاتا ہے اور اس کے اندر ایک قوت پائی آتی ہے جس کو ہم قوت مغیرہ اور قوت مشبہہ کا نام دیتے ہیں قوت مشبہہ دراصل یہ جلد کو کلر کرنے کا کام کرتی ہے یعنی جلد کو ایک تشبیح دینے کا یا جلد کی شباحت کو برقرار رٹنے کا فیل انجام دیتی ہے تو عام طور پر اگر بلغم کا غربہ ہونے لگ جائے جس کے نتیجے میں وہاں کی جو قوت مغیرہ ہے وہ خراب ہو جائے اور نتیجے تر قوت مشبہہ دیشٹرگ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جو یہ قوت ہوتی ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے اسکن کا وہ رنگ نہیں آ پاتا ہے جس کی نتیجے میں یہ برس یا متلگوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے اب رہی بات کہ کیا یہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر منتقل ہو سکتی ہے ملتے ہیں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری ہم تک منتقل ہوتی ہے اور دوسری ترانسفر ہونے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے جس کو ہم پیرنٹرل روڈ بولتے ہیں یعنی ماں کے ذریعہ یا باپ کے ذریعہ یہ بیماری جنیٹکلی ایک دوسرے کے اندر ترانسفر ہو جہاندر بات اس بات کی کیا یہ بیماری ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے یعنی اگر کسی کو وٹلیو کی بیماری ہے یا کسی کو سفید داپ کی بیماری ہے اگر اس سے ملاقات کیا جائے اس سے ہیمڈ شک کیا جائے یا اس طریقے سے اس سے گلے ملا جائے ہب کیا جائے تو کیا یہ بیماری اس کے نتیجے میں دوسرے آدمی کو ٹرانسفر ہوگی یا نہیں یہ بات بلکل واضح ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی سے ملنے کے نتیجے میں یا ایسے آدمی سے مصافحہ کرنے کے نتیجے میں ہب کرنے کے نتیجے میں یا دوسرے تعلقات کے نتیجے میں یہ بیماری کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے یہ بات بلکل واضح ہونی چاہیے اس لیے ایسے لوگوں سے دوری نہ بنائیں کیونکہ کئی مردوہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جن کو یہ بیماری ہو جاتی ہے وہ زیادہ تر اپنی اس پرابلم کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ سماج کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ اس سے دوریاں بنائیں گے اس چیز کو لے کر کے وہ پریشان ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے زیادہ تر مریض ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوری نہ بنائیں ایسے لوگوں سے تعلقات کو قائم رکھیں اور دوسرا جو ایک ٹرانسفر ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے جس کو میں نے کہا کہ جنیٹک ٹرانسفر جو پیرنٹرل روٹ سے ہوتا ہے عام طور پر اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ عام طور پر جیسے کہ یہ بیماری ایک پرسنٹ ہر کسی کے اندر چانس ہوتی ہے کہ یہ بیماری پیدا ہو جائے لیکن اگر ماں باپ میں سے کسی کو یہ بیماری پائی جا رہی ہے تو پھر ایسے صورت میں بچوں کے اندر دو سے چار پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ یہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے یا بیماری بچوں کو بھی ہو جائے بہرحال اس کا بہت زیادہ ریلیشن نہیں ہے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں ہے کیونکہ ایک پرسنٹ ہوتے سے بھی ہر کسی کے اندر پیدا ہونے کے چانسز ہیں یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے پیرنٹ کو ویٹلیگوں کی پرابلم ہے تو ان کے بچوں کے اندر بھی یہ پرابلم ہونے کے چانسز ہیں تو اس لیے اس طریقے کا کسی بھی طریقے کا بھیباؤ نہیں رکھنا چاہیے اگر ہمارے ذہن میں اس لیے کہ کوئی باتیں آتی ہیں تو بلکل اسے نکال دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ مل جن کر رہنا چاہیے کیونکہ یہ ویٹلیگوں کی بیماری کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے یہ سیمپل ایک اسکن کے کلر کا ایک معاملہ ہے جس کو ہم کاسمیٹک ایشو کہہ سکتے ہیں نہ تو اس کی وجہ سے کوئی جان جا سکتی ہے نہ تو اس کی وجہ سے بدل میں کوئی بہت بڑا خطرہ لائک ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو بھی ویٹلیگوں کی پرابلم ہے تو ان کو بھی بہت زیادہ پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو سماج میں رہتے ہوئے ہماری بھی یہ ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دوریاں نہیں بنانا چاہیے تاکہ ان کو یہ پرابلم ہوئی ہے اس سے ان کا کانفیڈنس نہ ختم ہو اسے طریقے سے وہ ڈپریشن یا اسی طریقے سے دوسری بیماریوں کے شکار نہ ہو جائیں اسے طریقے سے آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی طریقے کے ویٹلیگوں کے تعلق سے کوئی پرابلم ہے یا ویٹلیگوں کے تعلق سے کوئی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاء اللہ فوری بلائی زل موکیہ جائے گا